موسیقی یہ جوک میں چھوٹا سا ایروپلین ہے شاید ائر فورس کا ہوگا یہ ساجدہ کی بیٹی ہے میرا مطلوب ماشاءاللہ اس نے اواڈ لیے ابھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ ویڈیو بھی میں لگاتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لیے یوکی کے لیے پرائیڈ ہے یہ لڑکی ماشاءاللہ چھوٹی سے عمر میں اس نے اتنا بڑا ہواڈ لی ہے یہ ساجدہ کی بیٹی ہمارہ مطلوب جس کو فرسٹ پرائز ملا ہے اور اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پھر لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ پولیس کے ساتھ اس نے چیریٹی ورک کیا ہے کالیج کے اندر اس نے پریئر کے لیے سپیشل جگہ بنوائی ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ اتنا بڑا کالیج ہے اس کے اندر اس نے ساڑے چار سو لوگوں کو گوروں کو بفتاری کروائی ہے ماشاءاللہ اس ساجدہ نے چائے پہ دیکھیں فش فرائے اور کیا کیا لوازمات ہیں چاٹ ہے یہ آلیز ہیں اور یہاں پہ روست چکن روست پوٹیٹو ہیں رائتہ ہے بکوڑے ہیں کیا کیا بنا دیا تھینکیو ساجدہ ساجدہ کے گھر ہم لوگ چائے پہ انوائٹیڈ ہیں اور چائے کے ساتھ ساتھ اس نے کھانا بھی ہے سویٹ ڈیش بھی اور کیا کیا کھلا دیا یہ ساجدہ کے چھوٹے بیٹے نے کائٹ بنائی ہوئی ہے خود بنا کے ہینکی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ بھی ساجدہ کے بیٹوں نے بنائے ہیں ماشاءاللہ اپنے آت سے بنائے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں انڈے کے جو کریٹ ہوتا ہے اس کے شیل سے بنائے ہوئے اور ساجدہ نے اپنے ڈراز کو کس طرح مینٹین رکھا ہوا جاب بھی کرتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مدانی جسم کے دیں سے لسی بنائی جاتی تھی پرانے دور میں یہ بھی پرانے دور کا پاکستان سے لائی ہے ٹین کا ڈبا چوڑی والا یہ ساجدہ کی نائف اینڈ سیزر کولیکشن دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساجدہ نے پرانے زمانے کی جو ہوتی تھی لال ٹین وہ رکھی ہوئی ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں مغلے آزم لے گئے ہیں اور وہاں کا یہ ماشاءاللہ لیٹر بہت ہی ٹیسٹی تھا ماشاءاللہ مغلے آزم کا ڈیکور ہے انڈور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کھانے کے بعد ڈینر کے بعد ڈیلیشیز ڈیزرڈز ہیں ماشاءاللہ سب چیزیں بہت ہی مزیدار ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی گھر ہیں ہم اور وہ سرچن ہیں ان کی میسیز بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ ان کی گھر کے باہر کا جو بیک گارڈن کا جو ویو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گھر ہے ان کا یہ ڈاکٹر صاحب کے داماد علی نے لکھا ہے اور تم مجھے یاد کرو میں تو میں یاد رکھوں گا یہ بھی ان کے داماد نے لکھا ہے انما الاسری یسرہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے مغل آزم کے چوکلیٹس یہ بیک سائیڈ ہے گھر کی اور اتنی بارش ہوئی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بارش جو ہے نا یہ کپڑے پھیلانے کی جگہ بھی نہیں بچے ہر جگہ بارش ہی بارش ہے یہ تانی اور سارا کی کیٹ ہے اور یہ نام ہے اس کا اور یہ الگ سپیشل ایک جگہ پہ رہتی ہے اندر نہیں آتی یہ بالکل بھی یہ بارش کے بعد درخت دھول چکے ہیں پتے تو زمین پہ گرے ہوئے تھے اور ان کا ڈارک کلر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے